حضرت اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ علیہ وسلم آج جلائی امیت و عقی کی جیارہ تاریخ ہے اور درس پرآن کریم کا آغار سورہ اعیف کی آیت ساتھ سے ہو رہا ہے From Six Over Six Zero لاب کا آیت نہیں بتایا جا رہا تھا کہ جو لوگ اپطار خداونگی پر سر کے براست کر.. اپنے ہی جلباب کو خدا بنا دیتے ہیں اُن کا انقام چاہتا ہے آج کی آج جاتیت کو ہوتی ہے اَنَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَلِی آدَمَاً اَلَّا تَعْبُدُوْتْ لَا تَعْبُدُتْ سَيْتَوَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبٌ مُبِينٌ وَأَلَيْبُدُونِي آزَا سِرَاطٌ مُسْتَفِينٌ ہم درجمہ یہ اے بنی آدم کیا جو ترجمہ کیا جاتا ہے تم کے لئے احد نہیں ہم نے لیا تھا کہ تم نے شیطان کی پرستت عبادت نہیں بنی وہ تمہارا کلاہ دشمن ہے میری عبادت کرو یہی تمہیں ترامد کیا جاتا ہے یہ احد ہے اہد لیا گیا ہے شاکتی سے کہتے ہیں تمام انسانوں سے اس کا اہد لیا گیا ہے کہ صرف خدا کی پرستش دی جائے گا عبادت کا درجمہ پرستش دی جائے گا شادان کی پرستش نہیں دی جائے گا سوال دادا ہوا کہ بارال انسان ہیں ہم آپ صاحب اس میں شامل ہیں تو ہم سے کام یہ اہد لیت اب اس میں چلی بس آپ کو معلوم ہے کہ یومِ الست کا اہد یا اہدِ الست ہمارے ہاں چلتا ہے عربابِ شریعت میں بھی ہے اور عربابِ شریعت جو ہیں انہوں نے تو اس میں پھوچئے نہیں پھر کہاں تک گئے کہا یہ گیا کہ کمام روحیں جو قیامت تک دنیا میں آنے والی تھی وہ پہلے پیدا کی گئیں اور ان سے خدا نے یہ اہد لیا کہ تم صرف خدا کی پرستش کرو گے پیدا کی پرستش نہیں کرو گے اور یہ ہے وہ اہد جسے یومِ الست بھی یہ کہتے ہیں حلق تو درہ بھی تم وہاں آئے یہ اہد لیا تھا آرے اس سے اب وہ اہد کیا جسا کسی کو علم ہی نہ ہو پہ ان سے لیا لیا تھا وہ اہد تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے علم میں ہو رضابندی سے وہ معاہدہ کرے معاہدے کا اس کو معلوم ہو پتہ ہو تاری عمر اس کے وہ سامنے ہو اس کے برخلاص کچھ کرے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تم نے اہد کیا تھا یہ تم نے معاہدہ کیا تھا اور جس اہد سے پتہ ہی نہ ہو کسی کو یاد ہی کچھ نہ ہو اس اہد کی پابندی کا تفاظہ کیا اس کے طور میں تھی سزا کیا اس کو پتہ ہی نہیں کسی کو کیا یہ یومیہ دستگاہ دیتا ہے اور یہ کہ وہ ہر انسان سے ہر روح سے دیا گیا تھا اور روح ہر انسان میں ہوتی ہے جب دنیا میں وہ آتا ہے اس لئے یہ ہر انسان سے گویا یہ ہر بنی آدم سے یہ اہد دیا گیا تھا کسی سے آگے یہ بات چلے گا آپ کے ہاں ایک عام فکرہ ہے اسلام دینِ صدرت ہے بھئی یہ صدرت کیا ہے اور یہ دینِ صدرت کیا ہے صدرت کے متعلق تو کئی دفعہ آجو کی بات ہے یہ دینِ صدرت کبھی خدا کی ہستی کا اعتراف ایمان اقرار انسان کی صدرت میں لاغل ہے جو صدرت میں جو صدرت ہوتی ہے اس کے خلاف تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا اچھی آئے کائنات کی صدرت ہے جو بھی اس کی صدرت ہے وہ تو اس کے خلاف نہیں کر سکتا اس کو دھلا نہیں کر سکتا اب انسانوں کے اندر اگر ہر انسان کے اندر یہ خدا کے حقی کا وجود موجود ہے تو پہلے تو یہ کہ اتنے کروروں انسانوں وہ کیا کروں گے جو وہ انکار کرتے ہیں اعتید ہی ہوتے ہیں خدا کے وجود سے انکار کرتے ہیں پھر وہ ہر ایک انسان اور ہر مدل اور ہر صرف ہر گروہ اپنے اپنے تصور کا خدا رکھتا ہے تو یہ اقرار کس قسم کا ہوا کہ ہر ایک نے اپنے ذہن کے مطابق اپنے تصور کے مطابق کچھ کہے بھی کہ میں خدا آپ اقرار کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ ایک تیٹ اگر غلط رکھی جائے تو ساکتا ہے یہ امی رواد جیوار ساجے اوپر کتنی جیوار اکتی ہے ساری پیڑی اکتی چلی کا ہے یہ بات بڑی اعتام کی تھی حیرت ہوتی ہے مجھے ان مقام پہ جانا آتا ہے یہ اہد جو ہے اہد جو ہے عربی زبان کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے بعد اگر الہ کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتا حکم دینا کسی کو کسی کو تحقیل کرنا اور یہ جو چیز ہے کہ بنی آدم کو یہ کہا گیا کہ خدا کی معکومی تختیار کریں ہوں سیطان کی نہ کریں یعنی اپنے جذبات کیا ہے تو الہ نہ بنائیں یہ جو چیز تھی حضراتِ انبیاء کرام سلطرہِ رشد و ہدایت خدا کی طرف سے جو آتا تھا وہ کہتا یہ تھا نرمداللہ کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ تمہاری طرف ہم نے یہ حکم بھیجا ہر نبی کی وساطت سے یہ حکم بنی آدم کی طرف دے جا جاتا رہا اور وہ کے شروع میں یہ قصہ ہے ابلیس و آدم کا اور آدم پھر جا میں نے بتا چکا ہوں وہ کیا چیز ہے بارہ آدم سے یہ کہا اِمَّا يَاتِ جَنَّكُمْ مِنْ نِي غُدَانْ فَمَنْ تَبِعَ خُدَا يَا فَلَا قَوْتُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذَرُونَ کہا یہ کہ ہماری طرف سے ہم بھیجیں گے تمہاری طرف اپنی رہنمائیاں رسولوں کی وساطت سے وہ آگے تمہیں بتائیں گے کہ خدا کی محکوم یہ تختیار کرنی ہی ہے چیزی اور کی نہیں کیا وہ رسول خدا رسولوں کو یہ بات کہے گا اور وہ رسول یہ چیز آگے بنی آدم سے کہیں گے تو یہ ہوا وہ اہل جسے آپ کہتے ہیں اہدہ الٰ خدا نے حکم دیا بنی آدم کو انبیاء کرام کی وساطت سے ذہی کے ذریعے سے تو یہ کوئی اہدِ یومِ عَلَسْت کا اہد نہیں ہے جس کا پتہ ہی نہیں کسی کو کہ ہم سے کوئی اہد لیا گیا تھا یاد ہی کسی کو نہیں خیال باپنی کسی کو نہیں یہ چیز بھی تعلیر غلط ہے کہ ہرے کے اندر یہ احساس موجود ہے تو یہ معاہدہ یا اہد لینے والی بات نہیں ہے کہا یہ بھی گیا ہے وہ جنا نے پہلے کہا تھا کہ دو شرطیں اتنے ہیں کہ خدا کا یہ پیغام انسانوں تک پہنچکا ہوا ہو اور ان انسانوں کی ذہنی اتنی بلد ہو کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے پھر محفوظ ہو سکتے ہیں وہ تو یہ وہ کہا ہے کہ ہم نے سنتے تم اسے کہتے چلے آ رہے ہیں تمہاری طرف یہ رہنمائی بھیتے چلے جا رہے ہیں حکم بھیتے چلے آ رہے ہیں کہ تم نے صرف خدا کی محفوظیت تفیار کرنی ہے اپنے دل بات کی محفوظیت یا جو بڑے بڑے سرغنیں قوتیں حاطل کر دیتے ہیں ان کی محفوظیت تفیار نہیں کرنی یہ ہمارے سخت دشمن ہیں یاد رکھو کھلے ہوئے دشمن ہیں ہماری ذات کے انے بدونی صرف میری محفوظیت تفیار کرو اور یہی ہے وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے کی تم دعائیں مانگا کرتے ہو کہا یہ جو چیز ہے انسانوں کا خود اپنے مفاد پرستیوں کے جذبات سے تابع کرنا ان کی بلند جو اقدارِ خداوندی ہے ان کی اضائیت نہ کرنا اپنے اپنے جذبات کو خدا بنا لینا وَلَقَدْ أَدْوَاً لَمِنْكُمْ جِبِلًّاً چَثِيرًاً اس بات میں تو بڑی بڑے دروہوں کو بڑی بڑی جماعتوں کو بڑی بڑی قوموں کو گمراہ کر کے راستی ہے خواب و فرد ہو اپنے مفاد کے لئے اور خواب و قوم ہو قومی مفاد کے لئے دین تو ہے پوری نو انسانی کی منفر مَا يَنْفَانْ نَاسُ فَيَمْ تَسُفِلْحَ جو چیز پوری نو انسانی کی منفر کے لئے اسی کو بقاء حاصل ہو سکتی ہے وہی باقی رہ سکتی ہے اور دوسری چیزیں سب مٹ جائیں ذاتی منفر گروہی منفر قومی منفر خاندانی خبائری یہ کچھ ہے مَا يَنْفَانْ نَاسُ پوری نو انسانی کی منفر یہ نظریہ یہ عقیدہ یہ مسلس یہ عمل یہ سروگرام یہ ہے جسے بقاء حاصل ہے بڑی بڑی قوموں کو بڑے بڑے گروہوں کو اس ایک چیز نے تباہ کر دیا گمراہ کر کے رکھ دیا کہ انہوں نے اپنے ہی مفاد کے تابے چلنے لگتا ہے یہ جذباتی چیز تھی جسے کہا کہ اس کے تابے چلے آگے ہے اَفَادَمْ تُقُونُتْ تَاقِلُونَ اور فرمائیے کہا جاتا ہے اقل و فکر تو دخل ہی نہیں یا دینی تھی یہ جذبات کا مقابلہ یہاں قرآن نے اقل سے کیا ہے تو یہاں تو یہ چیز ہے انسان کی زندگی کا صحیح سراتِ مستقیم جسے کہتے ہیں وہ یہ کہ انسان کے جذبات اس کی اقل کے تابے رہیں اور اس کی اقل ذہی خداوندی کی تابے رہیں یہ ہے دین یہ ہے اسلام یہ ہے ایمان یہ ہے صحیح مطلق یہ ہے سراتِ مستقیم جذبات اپنے اپنے مقام پر جذبات کاملے نفرت چاہ نہیں ہے یہ ایسی چاہ نہیں جن کو بنا کر دینا چاہیے جذبات اقل کے تابے اقل ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے پیچھے لٹ دے کے تم پھر سے رہو چیز سے کام دے نہیں حرام وہ اپنے مقام پر ہے جذبات اقل کے تابے اور اقل انسانی جنی خداوندی کی روشنی میں جو کام کرے اس کے حدود کے اندر رہتے ہوئے جو کام کرے بس یہ ہے جو صحیح راستہ ہے جو قرآن نے بتایا اس کے خلاف جاؤ گے آزہی جہنم اللہ تیک انتم تو عدود تو پھر یہ جہنم کی زندگی ہے جس میں وہاں کے جہنم کی زندگی بھی بھی ہمارا ایمان ہے وہ تو وہاں ہوگا یہ آج کا جہنم میں ساری دنیا میں بڑی بڑی خوشحال قومیں جو ہیں وہ بھی عذاب کی اندر مطلع ہیں کوئی ایک فرض نہیں جو سکون کی میل سو کرتے ہیں جتنے ہونچے چلے جائے اتنا ہی اس طرح بڑھتا چلا جائے گا سربراہانِ مملکت کو دیکھئے تو فالوم نہیں کہ وہ رات کو سو بھی سکتے ہیں یہ نہیں سو کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے وہ جلے پاؤ کی بی بھی کی طرح بھاگے پھرتے ہیں دنیا کے کس مصیبت میں جو رفتا چلے کس جہنم کی اندر سے رفتا ہے یہ جو تم نے یہ جو بات اوپر کہی تھی اس سے انکار کیا اپنی اپنی مفاد پرستیوں کے پیسے چلے آج اس جہنم کے اندر لا پر جائے اب یہ جہنم ایسا نہیں ہے دنیاوی عدالت کی در ہے کہ وہاں جا کے جھوٹ بول دیا جھوٹے گوا لے آئے اور غلط شعات میں پیش کر دی انکار کر دیا اپنے جرم سے تو افتر اور بیشتر چھوٹ بھی گئے وہاں کا انداز قرآن نے بتایا ہے اور بات یہاں بھی اس سے یہ چلتی ہے جو کچھ کسی نے کیا ہوگا زبان سے اس کے اطراف کرانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اگر وہ اطراف اس کا نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں ہے اس کے ہاتھ اس کے پاؤں اس کے آنکھیں سب اس کے خلاف شہادت دیں گے وہ بولیں گے کہ ہم نے یہ کیا تھا یہ ہاتھ اور پاؤں کی شہادت آپ غور کیجئے یہ جو ہمارے ہاں کے اس دور میں بھی عدالتی عدل کے لیے بھی یہ جو تفتیش کا طریقے ہے اس میں یہ اغروفے کے لشان اور وہ جو پاؤں سے خورجی جیسے کہتے ہیں ہمارے ہاں پاؤں کے لشانات سے پیچھا کرنا کسی مجرم کا اس ہاتھ تک تو یہاں بھی یہ صورت ہے مجرم کا معلوم بھی نہ ہو کون ہے سب سے پہلے پولیس آ کے یہ کہتی ہے کہ وہ نشانات نہ مجھائیے ایویڈنس کلمہ چیز ہے یہ ایویڈنس ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کسی جگہ کمرے کے اندر کسی جگہ کسی غبار کے اوپر اس کا ہاتھ لگ گیا ہے وہ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں پاؤں کے نشانات شہروں کے اندر تو وہ باقی نہیں رہتے ہیں گاؤں کے اندر تو تفتیش کا سب بڑا حربہ یہ پاؤں کے نشانات ہوتے ہیں اور پھر یہ جو اس نے کہا ہے کہ یہ ہاتھ گواہی دیں گے پاؤں گواہی دیں گے یہ دنیا کے بڑے بڑے مقبت ہے انگوشت بدلنا ہے اس چیز کو دیکھ کے عزیز آنے مند کہ کیامت اس اگل کے دل سے لے کے جب سے انسانیت شروع ہوئی انسان پیدا ہونا شروع ہوا قروروں حربوں لا تعداد اس کا تو حساب ہی نہیں کہ کتنے انسان آئے اور چلے جا رہے ہیں قیامت تک کتنے آئیں گے چلے جائیں گے اور یہ چیز کہ کسی انسان انسان کے انگوشتے کی لکیریں کسی دوسرے انسان کے انگوشتے کی لکیرے سے مل ہی نہیں تھا منفرد ہیں یہ پھوچنے سے دماغ چکرا جاتا ہے عزیز آنے مند یعنی ہیں کتنی نادان کتنا ہے جس کے اندر اس قدر یعنی اس قدر اطلاف تغیور اس قدر انفرادیت چند تو یہ نکیریں ہیں عرب ہاں عرب انسانوں کے انگوشتے اس شہادت کی خاطر اس خالق انسانیت میں یہ بنائے انگوشتے کے شہادت جو ہے سب سے بڑی شہادت جو ہے عدالت میں آج بھی وہ یہ شہادت گنی جاتی ہے ایکسپائٹ اس کے اوپر بٹھائے ہوئے ہوئے وہ بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ مجرم کانگوٹہ ہے یا یکتہ نہیں ہے کبھی ایک کے ایک کی لکیریں دوسرے سے ملتی نہیں ہیں ساتھ اندازہ لگائیے کسی بڑے سے بڑے آرٹس سے کہیے دو چار دس دیس بنانے کے بعد آجز آجائے گا کوئی نہ کوئی لکیر مل جائے گی دوسری لکیر سے اتنا تنوود ہو ہے اتنا چینج جو ہے محدود انسانیت کا ذہن جو ہے یہ اتنی نامحدود چینج کو تصور بھی نہیں کرسکتا کہ یہ کسی کو بنا کے بتائے پانچ دکھ اوپے اس کے بھی یہ جو ایک کی لکیریں دوسرے کے سے نہ ملیں یہ ہے یہاں بھی جو اس کے معنے ہیں کہ تمہارے ہاتھ شہادت دیں گے تمہارے پانچ شہادت دیں گے یہ شہادت ملے ہی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کل نہیں کرتا کیوں گے اختلاف تلبیس نہیں ہوتا کی التباس نہیں ہوتا کیا ملنے ہی جائے گی ایک کی شہادت دوسرے کی شہادت سے شہادت ہوئی نا وَلَا نَشَعُوا لَطَمَسْنَا عَلَى عَيْنِهُمْ فَسْتَ بِكُسْتَرَاتَ فَعَرْنَا يُبْثِرُونَ وَلَا نَشَعُوا لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَقَانِتِهِمْ فَمَسْتَتَاهُمْ مُدِلْيًّا وَلَا جَرْجِعُونَ وہی جو اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ خدا خادر مطلق ہے وہ جتنے بڑے بڑے یہ ظالم ہیں یہ مجرم ہیں یہ فوراً ان کو روح کیوں نہیں دیتا جو ظالم کا جس ظالم کا ہاتھ اٹھا ہے مظلوم کے خنجر گھومنے کے لئے خدا اس ہاتھ کو پتھر کیوں نہیں بنا دیتا یہ ایک فلسلے کا پرانہ ذین امکانی کا مسئلہ جو مسئلہ ہے ہی نہیں اس کو تو حکمہ کہتے ہیں عیسیٰ محمہ کہتے ہیں جو چلا آرہا ہے کہ اگر دنیا میں ایول شرح جرم برائیاں یہ خدا کی مرضی کے الرغم ہیں وہ نہیں چاہتا اور یہاں ہیں تو پھر خدا خادر مطلق نہیں ہے اور اگر اس کی مرضی سے ہیں تو پھر وہ خیر مطلق نہیں ہے مندق سے جو جاؤ الفاظ ہی تو ہیں یہ اُس خادر مطلق نہیں تو یہ کہا کہ ہم نے انسان کو اتنا خیار دے رکھا ہے کہ وہ یہ کس کرے اور ہم دخل نہیں دے اتنی تھی چیز ہے قرآن میں آ کر اس مسئلے کو آپ احباب کو تو والبن ان کا علم میں ہی مجھ سے پوچھئے کہ اس کی اُمت گزرین کی تاریخ اس کے اندر یہ اسلام ہی کا مسئلہ نہیں ہے یہ تغزیر کا جو کہہ رہے ہیں یونان کے اوکمہ کے کمانے سے یہ چلا ہوا ہے بڑے بڑے حال بھارتیں لائیوریوں کے جتنا کچھ اس کی اوپر لکھا گیا ہے اس مسئلے کی اُمت ہے کہ خیر مطلق ہے یا قادر مطلق ہے اور دونوں وہ حل ہوتے نہیں ہیں دور کو سجھا رہے ہیں اور پھرہ ملتا نہیں اور پھرہ تو قرآن نے آگے دے دی کہ ہم نے اپنے اختیار کلی کے تابع انسان کو ایک حد تک صحیح اختیار ارادہ بنا دیا ہے اور اس میں ہم دخل نہیں دیتے یہی انسانیت کا مسئلہ حل ہو گیا اگلی بات یہ ہوئی کہ ہم نے اس کو بتا دیا کشار کیا ہے اور خیر کیا ہے اور اس کو پھر چھوڑ دیا رہنا حل نجدہ پھرہے پہ چھوڑ دیا دونوں راستے نمائیں تو اپنے اس کے سامنے کر دی اور اس کو کہہ دیا کہ جون سا جی جائے راستہ اختیار کر دوں کیسا آسانی سے مسئلہ حل ہو گیا قرآن نے تو کیا سا لیکن چاری دن کے بعد آپ پھر ہوتی آپ گیاں بھی تو میں نے جائے کر کہا ہے قدیر کا مسئلہ آپ کا جزر ایمان بنا ہو گیا اور یہی چیز ہے جو پھر یہاں آکے مسئیبت ان کو پڑی ہوئی کہ تہلے سے خدا نے اگر یہ دیکھ دیا ہے کہ یہ جانمی ہے دیکھ دیا ہے تو وہ لاف کوشش کرے جنہی مغیر تیل ناؤنیا لارے وہ بات نہیں سکتا اس کی متعلق تو خدا نے فیصلہ کر دیا کہ جانمی ہے اور جس کے متعلق اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جنت میں جائے گا وہ جہاں جوتی میں آئے کرتے ہیں یعنی یہ مسائل آپ کی ہاں سے ہیں وہی ہدایت دیتا وہی گمراہ کرتا ہے وہی گمراہ کرتا وہی جنہ میں بھیجیتا ہے پہلے گمراہ کرتا ہے تو پھر جنہ میں بھیجیتا ہے یہ باتل نظام جو ہے آپ کی این حضالت کا یا نظم و نصف کا یا جرائم کا اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ علاقار پلس والے پہلے وہ خوکین کی پوریاں اندر پھینک دیتے یا چرس کی پوریاں پھر خرفتار دار کے جیل میں بھیجیتے تو کیسا ہوا کہ پہلے اس میں تو یہ کر دیا اور پھر وہ تو پہلے گئے اتنی سی بات آپ دیکھتے ہیں عزیزہ نے ماند کہ قرآن کس طرح چند ایک اشاروں میں چند ایک الفاظ میں اتنے اتنے اہم مسائل دنیا کے حل کرتا ہے جن میں سدھیوں سے ان ہی ہوئی چلی آ رہی ہے اخل انسانی یوں حل کر کے رکھ دیتا ہے آپ یہاں رہے قوموں کی زندگی یہ کہا یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اگر ہماری مشیت ایسیر ہوتی جائے تو تم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں تھا کہ ہم ان کی بینائی ثلب کر لیتے اندھے ہو جاتے اور راستہ ان کو دکھائی نہ دیتے ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں تھا ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں تھا کہ یہ اتنی قوت رکھتے ہیں اس کے بعد ان کی قوت ثلب کر لی جاتی اور یہ کچھ کاری نہ سکتے ہمارے لئے کچھ بھی مشکل نہیں تھا پادر مطلب ہم ایسے ہیں لیکن ہماری مشیت کا یہ تقاضی نہیں تھا ہم نے قوانین دیئے اور ان قوانین کتابیں افراد کی بھی یہ کہتیت ہے اقوام کی بھی یہ کہتیت ہے اقوام کا جو خلطفہ ہے اس میں بھی یہ ہے قومیں آتی ہیں پہلے ان کا بچھن کا زمانہ ہوتا ہے تیجاریوں کا زمانہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ آپ نے آپ کو ڈگرب کرتی ہیں پھر ان کا شباب کا زمانہ آتا ہے جوانی کا زمانہ آتا ہے بھرکی اوہ شباب کے زمانے کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان ہداعات کا زمانہ آتا ہے اس نے کہایا کہ یہی چیزیں ایک فرد کے ساتھ بھی تم دیکھو ایسے ہوتی ہے بچمن آتا ہے برکور جوانی آتی ہے پھر تب ہی توقت پر بڑا پا آتا ہے یہ سارا کچھ قوانین کے تابع ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس بچمن کے بعد خود ہی کسی کو جوان ایسے ہی کر دیں پھر خود ہی اس کو ایسا اندہ کر دیں بڑا پا آجائے قواہ سمزور ہو جائے ایک قانون ہے اس کے تابع ہیے کچھ ہوتا ہے چیزیں لیے کہا آگلی آئی تھی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّسْهُ فِي الْخَلَمْ اَفَلَيَاقِلُونَ یعنی یہ بات آتی ہے جو اقل و فکر سے سمجھنے کی ہے جو شخص میں عمر سیدہ ہو جاتا ہے دھڑاپا آتا ہے وہ اذنِحلال اس پہ آجاتا ہے قوامِ کمزوری اس پہ آجاتی ہے مضمحل ہو جاتے ہیں جو اوندہ ہونا کہتے ہیں وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہے لیکن قرآن کا اجاز یہ جو کہا ہے کہ یہ اذنِحلال کمزوری اوندہ ہونا یہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر پھر خلق تہا ہے اس کی طبیع زندگی میں یہ بات ہوتی ہے یہ بات نہیں ہے کہ اس کی انسانیت لے ہے اس پہ بھی یہی کیفیت تاری ہو جاتی ہے آہ 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 کیا بات ہے تاب ایک لفت سے جو کہہ گئے منفتے تو پھر خلق یہ جو اس کی طبیع فیزیکل اس کی قوم ہے طبیع اس کی جو کیفیت ہے یہ اس پہ آتا ہے کہ وہ بچون ہے جوانی ہے پھر بھراپا ہے پھر اس کے بعد اس عمر کو تو دوسری جگہ قرآن کریم نے ارزلال عمر بھی کہا ہے عمر کا وہ حصہ جس میں وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے اور اس نے ایک چیز بتائی ہے محمودی حصہ جس کا تعلق ہے سولہ بٹا سب تر وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ تُمَّا يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ نَئِنْ يُرَدُ الٰى اَرْضَ بِالْعُمَرِ لِكَى لَا جَعْلَمَ بَعْدَ إِلْمٍ سَيَا کہ بڑاتے میں پر جا کر قواہ کمزور ہو جاتے ہیں تو حافظے پر بھی اثر پڑ جاتا ہے کہ جو چیزیں پہلے یاد ہوتی ہیں بڑاتے میں حافظہ کمزور ہو جاتا تو وہ بھی بھور جاتی ہے انسان میں یہی سے اگرچہ مددد بار یہ بات آ چکی کہ قرآن کریم نے یہ کہیں ہی کہا جوانوں کو کہ تم ماں باپ کے تحسنوں کی اطاعت کرو وہ تو ارزلل عمر میں ان کو پہچا رہا ہے بڑاتے میں تو تو انہیں کہہ رہا ہے کہ جو پہلے یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں تو جن کی کیفیت یہ ہو انہیں کے جو ابھی اُبھرنے والے ہیں جن کی صلاحیت میں برومند ہو رہی ہیں جن کا زمانہ پہلے سے بہت آگے بڑھ گیا ہوا ہے ان سے یہ کہنا کہ ان لوگوں کی اطاعت فرض ہے جن کے متعلق خدا خود کہتا ہے کہ وہ جو پہلے یاد ہوتا ہے وہ رموع یادیں اسی لئے اس نے ماں باپ کے متعلق کہا یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس نے خلوق کر نرمی سے پیش آؤ وہ اس کے مستحف ہے تمہارے تمہارے بچمن میں انہوں نے تمہارے وہ حالت جو بچمن کی تھی جی نہ عقل تھی نہ فکر تھی نہ کسی چیزیں کرنے کی تمہیں حمد تھی نہ طاقت تھی اُس حالت میں انہوں نے کس طرح تمہیں پالا پوچا اگر وہ اس طرح کے ردوں کے معنی ہوتے تھے پلٹ کے اگر وہ اُس حالت میں پہنچ گئے ہیں کمزوری آگئی ہے اُن میں کمانے کے قابل نہیں رہے ہیں حافظہ بھی نہیں قائم رہا اُن کی تقلیقی کشیت جو ہے کبھی زندگی اُس میں کمزوری آگئی ہے تو اس سے ذکھ نہ پڑو اگر ذکھ پڑ جاتے وہ تمہارے بچمن کے نمانے میں سوچے تو سہی جن رات میں چوبیس گھنٹے ایک بچہ سرزی کے نمانے میں بھی کتنی مرتبہ دنیا اکھا کہ بستر کو ڈیلا کرتا ہے ماں کبھی چہتہ نہیں مرتی اُس کو خود بیرے بستر کی طرف ہو جاتی ہے اس کو خوشک بستر کی اُس تو کھشک بستر کی اُس کی لگاتیں کیا انداز ہے قرآن کے بعد ہم جانے کیا اُس نے کہا اُس نے اُس طرح سے تمہاری پرورش کی اب اگر اُن کوئم ہی کمزوری آگئی ہے تو اُس کی قیبت یہ ہے دوسری دفعہ اُس نے بات کی تو اُن نے کہا کہ اُخ کہا گئے یہ وہ کرتے اس وقت تو تم زندہ بھی رہ سکتے تھے انہوں نے اتنی بھداری اور برداشت اور تحمل اور صبر اور استقلال سے سام دیا جب جا کے تمہاری تجورت ہوئی اب اگر یہ توی دور پر کریمان اس قیفیت میں پہنچے ہیں جس میں کہ ایک بچہ ہوتا ہے تو کیا تقاضہ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے تو جو عام طور پر ہمارے ہاں احسان کے معنی لیے جاتے ہیں رَبِ الْوَالِ دَيْنِ احسانًا کیا اس احسان کا تقاضہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ وہی حسنِ صلوق تم کرو حسنِ صلوق کا کی تفیل ہے اتعاب نہیں ہے اتعاب تو صرف احسانہ خداوندی کی فیصلے جو ہیں وہ جن کے قواہ مضبوط ہوتے ہیں وہ فیصلے زیادہ دیتا تھا کہ حالات کا جائزہ لے کے تعلیم میں ماحول میں آنے والی نسل ہم سے قرآن لوگوں سے یقیناً آگے ہوتی ہے ہمارے ہاں تو یہ تین تین سال کے بچے یہ اس وقت تک وہ ٹی وی بیج میں دیکھتے ہیں انہیں اتنی معلومات ہوتی ہیں جو ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتی ہیں زمانہ تو اسی ہی چیزی تھی آگے جا رہا ہے اس طرح سے آگے جانے والوں کے متعلق یہ کہنا کہ جو تم سے پتاک سال پیسے کے تمامے کے لوگ ہیں ان کے ان کے فیصلوں کی اطاعت کرو اگر آنے والی نسلے جانے والی نسلوں کے فیصلوں کی اطاعت کردی کہ جو غار میں جنگ رہتے ہیں آئی تک ہم وہاں کے وہاں ہی ہوتے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا ملکل نہیں اردل اللہ نے کہا قرآن میں ننکسا فی الخلق کہا اس کے لئے کسی خاص طور پر نبی رہنے کی ضرور نہیں تھی تمہیں آگے وہی کے ذریعے یہ بتاتا کہ یہ دیکھیں جس طرح سے گھڑاپا آگیا تو خوتے تمہارے سلام نہیں ہیں اکل و فکر پر یہ چیز سمجھ سکتے ہو لیکن اتنی بات جو تیز و وہی میں یہی آتا ہے کہ اس عمر کے اندر تم زچ نہ پر جائے کرو ان سے یہ اس عمر سے گزر کے اس عمر کے درجے میں آ پہنچے ہیں جہاں ان کے خواہ کمزور ہو چکے ہیں کسی طرح سے کہا کہ قوموں کی بھی یہ حالت ہے کہ اس طرح سے قوموں میں انہتاعت آتا ہے لیکن اگر قومیں غیر متبدل اقدارِ خداوندی کے ستابیں چلتی ہیں تو پھر یہ تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ان کے اندر کیونکہ یہ تبدیلی فی الحلق پیدا ہوتی ہے طبی زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہے یہاں بھی جو کہا ہے انسان کی فرد کے متبدلی کہ وہ ننقیس ہو فی الحلق کہا ہے اس کی طبی زندگی کے اندر یہ یہ چیز واقعہ ہوتی ہے کہ کمزوری آتی ہے اس میں علاج شرف انسانیت اقدار کی پابندی سے جو اس نے اپنے اندر جاہر زیرا کیے ہوئے ہیں وہ خودی کا جاہر جو مستحقم ہو گیا ہوا اس کے اندر اس سے کوئی اثر نہیں پڑھتا وہ خودی کے مستحقم ہونے کے متعلق میں نے کہا تھا نا کہ تبدیلی کے ہمیشہ مثالوں سے سمجھایا جاتا تھا پھر ایک چیز آل دے دیتے تھے کہ دل کو بیٹا دودھ میں پانی ڈالیے تو دودھ اور پانی ایک ہو جاتے ہیں دودھ کے اندر مکھن بھی ہوتا ہے اس طرح سے اگر وہ یہ رہے تو وہ پانی کا پانی ہوتا ہے اس دودھ کو جبھی بنا کے اس کو بلولی دیئے جب وہی اس کی دونیت اس کے اندر جو مکھن ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے تو سارا دن پانی کے مچے میں دالے رکھتے ہیں اس کا کچھ نہیں بگڑتا تو یہ اچھی مثالیں ہوتی تھی انسان کی خوریجہ پختہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ حوادث سے دنیا اس کے اوپر اثر نہیں کرتے ننکسوں فیل خلق ہے انسان کی رات انسان کی خوبی اس کا نفس اس کا جوہر انسانیت تو اس کی طرح پر انسانیت جو ہے بڑاپے میں کم نہیں ہو جاتا وہ تو اور پختہ دار ہو جاتا ہے اس نے اب جلدی سے اگلی منزل میں پہنچنا ہے جوان کے لیے تو ابھی احام طور پر وقت ہے کہ اگر ابھی کمزور ہے خودی تو اس تو اور زیادہ مستحق کر لے اور وہ تو چلنے والا ہے وہاں تو خودی بڑی مستحق ہوتی ہے تو یہ نظر آ گیا کہ تدی جسم اگر کمزور ہوتا ہے خودی مستحق ہوتی ہے تو تدی جسم کی کمزوری سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا اگلا قدم یہ ہے کہ تبی قوانین کے تازے جب یہ جسم جو ہے اس میں یہ disintegrate ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں موت آ جاتی ہے تو پھر موت سے بھی خودی کا کچھ نہیں بگڑتا وہ مکھن بان چکی ہوئی ہوتی ہے دودھ کے اندر رہنے والی دوہنیت نہیں ہوتی افلا یا سلو کیا بات کہتی افلا یا سلو کہا کہ ہم یہ چیزیں مثالوں سے سمجھا رہے ہیں تو اس سے یہ نہ کہیں سمجھ لینا کہ یہ شاعری کا رہے ہیں ہم شاعری جذبات کہ اظہار کا نام ہوتا ہے اور عام طور پر تسبیحات اور استحارات کے ذریعے سے بیان ہوتی ہے قرآن میں تو بے شمار بات ہے حقائق اتنے اتنے بڑے جو ہیں ان کو بیان کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو مثالوں میں تسبیحوں میں استحاروں میں بیان کیا جائے ایبسپیکٹ رکس جو ہیں محسوس نہیں ہوتے ان کو مثالوں کے ذریعے بیان کرنا ہوتا ہے تو کہا کہ یہ نہ کہیں سمجھ لینا وَمَا عَلَّمْنَهُ شَّعِرَا وَمَا جَنْبَغِلَهُ ہم نے اس رسول کو شاعری نہیں سکھلا یہ تو انقلاب برپا کرنے کے لئے آیا ہے اور ایک انقلابی کے لئے شاعری اس کے شایعہ نے شاعر نہیں دعا کرتا شاعری کے متعلق سورہ سورہ میں سبیسی صورت میں جو آئے سے ہم تو میں نے کئی درسوں میں وہ بات بیان کی تھی اپنا پھر اس پہ چلا جاؤں گا تو معذور سے دور نکل جاؤں گا شاعری کے یہ معنی نہیں کہ اگر ایک حقیقت کو آپ منظور طریقے سے نظم میں دہر ٹھیک ہو اس کا وزن ٹھیک ہو نظم کے دلیے ادا کر دے تو قرآن کی روح سے وہ چیز جو ہے نا جائد ہو جائے گی اور اسی کو اگر نصر میں بیان کر دے تو وہ جائد ہو جائے گی شاعری کے معنی کوئی اسلوب اظہار نہیں ہے بات کہنے کا طریقہ نہیں ہے یہ شاعری جو ہے یا شہریت جو ہے وہ ایک ذہنیت کا نام ہے قرآن نے وہاں بتایا ہے کہ شاعریت یا شاعری کی ذہنیت یہ ہے کہ وہ حقائق سے بحث نہیں کرتی لطائق سے بات کرتی ہے وہ بذبات سے بات کرتی ہے دلائل سے بات نہیں کرتی شاعر کی کیفیت یہ ہوتی ہے فی کل ازاد ان کے ہی مون عجیب دید ہو نام کہتے تو اس مون کو جس کو جھوٹی پیاس ستا رہی ہے جھوٹی پیاس کہ جھوٹی پیاس تو تو بھی پانی مل جائے تو اس کے تو تسکیم ہو جاتی ہے جھوٹی پیاس والے کی تسکیم ہی ہوتی ہے فی کل ازاد ان کے ہی مل جائے تو شاعر کی یہ قفیت ہے کہ وہ جھوٹی پیاس والے اونٹ کی طرح وہ ہر واضی میں ہر سہرا میں ہر دست میں ہر نقلستان میں ہر کوفار میں جیسے بھی یہ دھائی چلنے کیلتے ہیں اور پیاس بھوٹی ہے نہیں کیوں کہ ہوتی ہے جھوٹی سب جھوٹ ہوتا ہے جو شاعر بیتا ہے یہ جو فراق کے نالے جھلدہ ہے اور رونے رہتا ہے وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے جو وضع کی نزدیں بیان کرتا ہے وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے نہ اسہ کا رکیب ہوتا ہے نہ اسہ کو معبوب ہوتا ہے نہ معبود کی گنیاں ہوتی ہیں نہ رسوانیاں ہوتی ہیں نہ اسہ دیں کچھ نہیں سب خیال ہاتھ کی دنیا ہوتی ہے اور ساری عمر حاضر حال کی رضمیں کہتے کر رہا جائے عمر کے آخری حصے تک وہ عمد کی طرح کی دھوٹی پیاس اتا رہی ہے اس کی پیاس مجھتی ہے نہیں کبھی کسی دھار کو آپ نے سنا یا کہتے ہو کہ نہیں بھئی اب میں قرآت کی بات نہیں کہوں گا کیونکہ قرآت کی مندل ختم ہو گئی حاضر حال کی مجھتے میرا مرحلہ آ گیا ہے اب میری پیاس مجھتی ہے یعنی قرآن میں ایک مثال سے کہتا ہوں وہ ایسا شاہری کو شاہری سے مارا ہے کہ کیسیت شاہری کیا ہوتی ہے بھی کلے واضن نہیں ہوں جو بھی بیاس ہو گئے اونٹ کی طرح ہار واضی میں لگا دیرتا ہے اور بیاس آتے بوشی نہیں ہے کہا ایک وہ کہ جس میں آدم کی انکراب برپا کرنا ہے انسانوں کی دنیا میں اس کی یہ کیسیت ہوگی ہے وہ تو اپنے سامنے ایک مستقل لفظ الائم رکھے گا اس کی نظار اس کی طرف اچھے گئے اور وہ مختلف طریقے اختیار کرے گا اس لفظ الائم تک پہنچنے کے لئے یہ جب جاتی چیز نہیں ہے زندگی کا عملی پروگرام ہے دلائل ابراہیم سے اس کی طراقت کو اس کی احمیت کو واضح کرے گا امری اقدام سے بتائے گا کہ میرا ہر قدم اُس مندل کی طرف اُس رہا ہلا ہے یہ وہ کہے گا شاید تو کلے واضح ہی بھی ایمین ہوتا ہے تو یہ بات جو ہے یہ اصلید و بیان کا تعلق نہیں ہے کہ نظر میں ایک حقیقت بیان کر دی جائے تو وہ ناجائز ہو جائے گی اور وہی نظر میں بیان کا تعلق جائے گی بات جو کہی جائے گی اُس سے دیکھنا ہوں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے تو کہا یہ کہ ہم مثالیں دے بات تم جا جاتے ہیں تو تمہارا ذہن ہیدھر جائے گا اور عربوں کے ہاں تو پھر پوچھو نہیں شائری کو مقام کیا تھا وہ تو شائروں کو پرکتش کرتے تھے شوراہ کے مطلق ان کا ایمان تھا کہ ان کے ذہی آتی ہے تو یہ کہا کہ یہ اس کو شائری نہ سمجھ دینا حالانکہ چیلنج اتنا بہتا قرآن کا وہاں کے تمام چوراہ تک اللہ اس کی مثال دعفاتیں بنا چلا ہے لیکن اس کے باوجود کہا کہ یہ شائری نہیں ہے یہ حقائق بیان ہو رہے ہیں اور یہ ایک انقلاب آفرین تغام اور تعلیم ہے ایک پروگرام ہے امری منزل مقتوب تک پہنچنے کا جو متعین طور پر سامنے ہے اس رسول کے شائر یہ کس میں ہوتا ہے ما جندقی رہو نے بات بڑی واضح کرتی کہ ایک انقلابی کے شائعن شانی ہی ہوتا ہے وہ اس طرح سے جوٹی فیاس جائے کہ ان کی طرح مارا مارا بھٹا ہے اس کا تو ہر قدم اپنی منزل کی طرف اس کا ہے اور حقیقتاً اس کا ہے تصوراتی دنیا میں نہیں ہوتا وہ محض تقیل کے دور کے اوپر نہیں ہوتا کیا باب اس میں ہم نے پا لیا اس کو اور معامل کو جا لیا ہم نے اور لالا کو پکڑ لیا ہم نے ساڑے اپنے ذہن کے اندر ہوتا ہے اپنے کمرے میں بیٹا ہوتا ہے یہ یہ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اللہ اللہ یہ تو ایک کھلا ہوا واضح انقلابی پروگرام کا منشور ہے اعلامی ہے ترکلانیشن ہے قرآن کے معنی ترکلانیشن کے کسی مملکت کا پہلا اعلان جو ہوتا ہے ساری دنیا کے بھی ہے یہ وہ ہے اور مُبِين ہے نیات واضح ہے ابحام نہیں اس میں کسی قسم کا اعتباس اس کے لئے میں واضح ہے اور ہر وقت یہ سامنے رکھنے کی چیز ہے تو ایک متعین ذابطہ حیات ایک آئین ایک منشور ایک الامیہ مُبین واضح ہر وقت میں کہاں کے سامنے رکھنے اس کے قائلی کے کیا آتا ہے وہاں نہ کچی چیز متعین ہوتی ہے نہ کچی نسبلین ہوتا ہے نہ وہی نسبلین ہر وقت سامنے ہوتا ہے تو آلی ہوتا ہے کہہ کے لئے ہے یہ اب آگیا وہ تکڑا جس پہ سورہ یاکین کی اس طرح مہنے کی لَجِنْ ذِرَ مَنْ تَعْنَ حَيْنَ یہ ہے وہ تیر اَرِسْتَ لُقَئِ دَرْتْ بِذِرْتِ تاکہ ان لوگ جن میں ہنوز زندہ رہنے کی کوئی غمق باقی ہے اور انہیں زندہ رہنے کی تمنہ ہے تو انہیں زندگی کے خطرنات مقامات سے آزاہ کر دے کہ وہ اس طرح نہ جائے مَنْ تَعْنَ حَيْنَ زندہ انسانوں کے لئے زندہ انسانوں کے لئے ہے قرآن مردوں کی دیکھتی کے اندر جا کے ازواز کہنے کے لئے نہیں نہیں کیونکہ گزشتہ دو تیر چار دستہ میں جسیر آکی کی انفلیت آج اس کی تصفیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس نے وہ پروگرام دیا تھا کہ صور جاب آتا ہے مائی تَعْنَ یہ مردوں کی بستیوں ہوتی ہیں اس کا پہلا کام یہ ہے کہ ان مردوں کی بستی میں سے ان لوگوں کو الگ کرے زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں اور انہیں زندہ رہنے کی آرزوح کہیں گے ان میں سے لوگوں کو الگ کرے اور اس نے کہا ہے کہ پھر قرآن کی شما ان لوگوں کے ہاتھ میں لے یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیکھتا بیتار ہے مردہ روشنی کو کیا کرے پہلے انہیں زندہ کرے تو جہاں زندہ اور مردہ طبیعی طور پہ نہیں ہیں جسے جنہیں ڈیڈ کہتے ہیں مر گیا جسے ہم کہتے ہیں یہ روح ہمارے ہاں ملیتیں ہوتی ہیں مات ہوتی ہے یہ مانے نہیں ہیں اس سے کہ پہلے وہ اس قسم کی لاشیں ہوتی ہیں پھر وہ لاشوں کے سرانے کھڑا ہوکے ہمارے ہاں سے کہا ہے چل بیتار ہے چل بیتار ہے پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے اور پھر ہمارے آکے حضر صاحب ہیں وہ یہ کہا جی انہوں نے کہا چل بیتار ہے کہ انہوں نے کہا چل بیتار ہے کہ چل بیتار ہے چل بیتار ہے پھر وہ جو زندہ انسان ہیں وہ اس کے آگے ہی حافظ کریں گے بڑی مشکل کا منزلہ عزیزان امان دیکھنے کی تیز یہی ہے کہ کیا ہمارا شمار زندہ انسان ہے ہوتا ہے کہ اس کے قرآن کو زیادہ دے گا کروڑ بر کروڑ بار ہر روز یہ قرآن پڑھا جاتا ہے صحیح دنیاں کے اندر پڑھا جاتا ہے مردے والے کے قبر کے اوپر چیز دن حافظ جاتے ہیں دن جاتے ہیں یعنی وہ وہ کیا کامپاہت ہوتا ہے نا ہی جتھوں کا ہم ہی کلتا ہے چیز دن اس کی قبر کو جاتے ہیں اور قرآن پڑھتے رہے ہیں شاید اس کے تو آپ کبھی دن میں ہوں سے کہ شاید کیا کرتے ہیں شاید اس کے لئے جو ہم جاتے سانس لینے والے مردے ہیں ساری عمر قرآن ہم نہیں پڑھتے اور ہمیں نہیں سنایا جاتا کیا فرق پڑھتا ہے وہ جو قبر کے اوپر بیٹھے جو تڑھے ہوتے ہیں اس مردے میں اور ہمیں جو ہمیں زندہ انسانوں سے سنایا جاتا ہے سواب ہوتا ہے نا ان کا دیمان ہے کہ سواب ہوتا ہے سواب لاحب دکھا سکتے ہیں وہ دکھا سکتے ہیں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے نا وہاں تو آپ ہوتیوں گے کہ سب مردے سے کبر پر قرآن پر پڑھتے چانی جن سنایا جاتا ہے ہوتا کیا ہے میں نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک سواب ہوتا ہے ہمیں والوں کے لئے مردے سے بھی سواب ہوتا ہے یہ بھی سواب آپ کہتے ہیں نا قرآن کی پلاور پڑھنے سے سواب ہوتا ہے ناگوہ پڑھنے سے بھی سواب ہوتا ہے یہ بھی نہ ہوتا ہے وہیں اسے اوپر پھیر دے تو اسا باتا کیا ہوتا ہے یہ بھی سواب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سواب ہوتا ہے جو آپ ہن سے نجھے آپ روز کہتے ہیں کہ اس سے سواب ہوتا ہے لِجَنْ تِرَمَنْ کَانَ حَيْنَوِنِ اور اگلہ تُترَایا کپ کپا جانے والا وَجَهِقْتَ الْقَوْلُ عَلَى الْآخِرِينَ اور اس کی تعلیم سے انکار کرنے والوں کے مطلب جو ہم نے کہا کہ ایسا ہو وہ سب ہو کر سامنے آ جاتا ہے یہ حقوں سے معنی ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کا معصود طور پر سامنے آ جانا ہے سامنے تو ایسا ہے اوہم اکنے آپ کیا ساکتے ہیں کہ شاید ہو یا نہ ہو اس قول کی فضاقت معصود طور پر سامنے آ جاتی ہے یہ ہے اس لئے قرآن دیا گیا ہے یہ شایری ہے یہ شایری نہیں ہے اس کے بعد یہ قائد آتی ہے سامنے امان شاید آن کو دیکھنے کے بعد مظاہر تکک بھی نہیں یعنی آمیانہ سے آگا اللہ نظر آتی ہے بڑی عظیم حقیقت اس کے اندر پشیدہ ہے تو دیکھتا ہوں اس میں وقت ہے یا نہیں بات ہو جائے اولاً بات تو آسانسی ہے اولاً وراؤ انہا خلقنا لہم مما عملت اے دینہ انعاما فہم لہاب مارکون وظللنا لہم فمنہ رکبہم ومنہ جاکلونہ ولاہم فیہ اے دینہ اے دینہ کیا یہ اس چیز میں غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کے لئے مغاشی پیدا کیا انعام ہیوانات جنہیں آپ کیا لئے مغاشی کیا لئے یہ پیدا کیا ہے اب کچھ میں بتایا یہ ہے تاہن لہا مالک کی یہ ان کے اوپر حق کے ملکیت رکھتے ہیں ملکیت کے معنی پوزوشن نہیں ہوتا پھر ہے کسی تیز پر مالک ہونا جو ہے عربی زمان کی روح سے جو کسی تیز ہوتی ہے وہ اس سے پورا اقتدار اور اختیار رکھتا ہے نا کسی ملکیت کے معنی پوزوشن کا لفظ آپ یہاں ہے مالک کی تیز پر ہونا یہ کسی ملکیت میں ہے یہ ورنہ ملکیت کے معنی اس پیار رہا ہے خدرت ہوتا ہے قدرہ ہوتا ہے ہم نے اہوانات پیدا کیے اور وہ انسانوں سے اپدے اور پیار میں ہوتا ہے انسان انسانوں کی ملکیت میں ہوتے ہیں مالک ہوتا ہے انسانوں میں مالک انسان ہیوانات کا مالک ہو جائے وہ اور فرمایا آتنا ہیوانوں کے متعلقی کہا ہے انسان ان کا مالک ہوتا ہے ان سے اختیار رکھتا ہے انتے اختیار رکھتا ہے وہ اختیار رکھتا ہے جمعہ نے ابھی عرفیہ ہے وارے جلل ابھی اس کو وارے اختیار رکھتا ہے اختیار رکھتا ہے مالک ہوتے ہیں مالک ہوتے ہیں ہرما بردار ہوتے ہیں اختیار رکھتا ہے کیا لفظ ہے جو قرآن استعمال کرتا ہے جلللنہ کا ظلیل بھی اس کے اندر ہے صرف ماتینیت اور فرما مرداری کے لئے بیتیوں البھاغ آرتے سنانتی عرب جو اس کا استعمال کرتے ہیں وہ ایر المظللہ کے اس جنہ کو کہتے تھے کہ جس کو بول نہیں لانا ہوا ہے اور تیسے سے بندے نہیں پا رہا ہے یعنی فرما برداری محکومیت کسی دوسرے کے مقصر کو بریئے کارنامی کا ذریعہ بننا اور پھر اس کے ساتھ بندے نہیں برکی ہیوانات کی یہ شاہیت کہا یہ ہے تم ان کے اوپر خوالی کرتے ہیں نتوڑ نتوڑ کے ان کا بھرک کی جاتے ہیں کھارے کھیک لیتے ہو اور ان سے مختلف قسم کے کام کرتے ہیں کھاری جاتے ہو ان کے تہاں یہ تیز انسان ہوانات کے متعلق کرتا ہے لیکن جہاں انسان دوسرے انسانوں کے مطلق یہ فکر ہوتا رہے ہیں لاب ساری واضیہ ہوئے تو یہ سائری نہیں ہو رہی ہے اس نے بتایا ہوئے کہ وہ لوگ وہ انسان جو انسانوں کی ہی شکل و صورت تو رکھتے ہیں لیکن زندگی وہ ہیوانات کی بسر کرتے ہیں اب جتنے انسان وہ ہوں گے جن کے مطلق قرآن نے کہا ہے کہ وہ انعام کی زندگی بسر کرتے ہیں ہیوانی سطح کی زندگی بسر کرتے ہیں ان کے اوپر یہ ساری تیزے جو ہیں ان کے ساتھ ہو جائے گا انسان جو کچھ ہیوانات کے ساتھ کرتا ہے جب انسان خود ہیوانی سطح کی اوپر زندگی بسر کرے گا تو پھر دوسرا انسان اس کے ساتھ وہ ہی کچھ کرے گا جو کچھ ہیوانات کے ساتھ کرتا ہے جو کنام کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کو معفون بھی منائے گا فرما بردان بھی منائے گا برد بھی بادے گا زمین بھی کرے گا دنبہ بھی ماروں گا چوٹتے ہوتا خون کرے گا کہ قطر ہو جائے گا کھا بھی جائے گا اس لیے کہ یہ انسان نہیں رہے تو رام کیتا کہ یہ انعام ہو جائے یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے ہیوانات کی فتح کے اوپر زندگی بطر کرنے والے دو مقام صرف نسان میں لاتا ہے پان ان پان وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْتُلِينَ فَمَعْتَقُلُوا الْأَنْعَامِ وَالنَّارُ مَسْوَلْدَهُمْ ایوانی فتح زندگی ایوان کی زندگی آپ کے مالین ہے کھانا پینا اب جائے سے نسل کرنا اور مر جانا یہ یہ بہانی زندگی ہے کھانا پینا میں اکدار یا زلید کا کوئی تصور نہیں ہوگا جہا سن ہے اور پھر جو چارہ بات ہے جو جیہا ہوتے 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 ہیں اس کو تو اپنے چارے سے غرب ہوتی ہے ہیوانی فتح زندگی کے اندر شرک انسانیت نہیں ہوتا اکدار یا زلید نہیں ہوتے اکدار یا زلید نہیں ہوتے دال جب نکلتا ہے اپنے ہاں گاؤں سے تو جو سامنے سیت آتا ہے وہ اسی بھی مارگتا ہے اسی بھی کھانا کر دیتا ہے اس میں یہ تمیز نہیں ہوتی کہ یہ میرے مالک کا مقام ہوتی سیت ہے یا کسی غیرتہ ہے جائز ہے اسی بھی کھانا یا ناجائز ہے حلال ہے یا حرام ہے یہ اسی تمیز نہیں ہوتی ہے یہ حیوانی سطہ زندگی ہے انسان کی زندگی کی سطہ یہ ہے اسی زلید ہوتی ہے جائو اور ناباہ حرام اور حلال کی تفریق ہوتی ہے اس سے زلید ہوتی ہے یہ انسانی سطہ کی کیوں ہوتا ہے حیوانی سطہ کی نہیں ہے حیوانی سطہ میں یہ کھانا نہیں ہے جیسے میں جہاں سے نسل کرنا جسرے بھی ہو اس کے بعد مر جانا ہے قرآن کہتا ہے یہ ہے سطہ اسی بھی نہیں انسانوں کی جو حیوانی زندگی بغر کرتے ہیں وہ جہانم میں بھی رکھتے ہیں تو جی 45 بٹا 12 47 over 12 تو ایک تو بتایا قرآن میں کہ جو اقدار اس کا بندی نہیں کرتے اس کا احساس نہیں رکھتے زیدی اوز ان کے نزدیک کسی ہوتی یہ ہیوانی پتا کی زمین ہو ہیوان ہو دوسرا بتایا اس میں کہ لَهُم قَبُونٌ لَا يَقْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَجِنٌ بَا جُسْتَرِونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَائِكَ اَقَالْعَامِ بَانِمَتْ یہ انسان آنکھیں رکھتے ہیں دیکھنے کا کام نہیں لیتے کان رکھتے ہیں ان سے سننے کا کام نہیں لیتے جو دماغ رکھتے ہیں سمجھنے سیکھنے کا کام نہیں لیتے یہ ہیوان ہے ان سے بھی بستر یہ دوسرے دوسرے وہ انسان جو سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں ان سے کام نہ لیتے ہیں ہیوانی سطح اور دوسرے وہ جس کے سامنے جالیوں یا اقدار نہ ہو مال کھانا بھی نہ ہو خوان کہتے ہیں کہ جب koll intellectual اس حقہ کی امور اکر آتی ہے تو اس طرح سے پھر کہل انسان ان سے زیادہ طاقت رکھتا ہے وہ پھر ان انسانوں انکافر جلد کرتے ہیں انسانیوں کی حقہ کی امور تو اس نے کا batter کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے آہ تین بطا سیونٹی ایک مسئول آیتی قیدہ سے سامنے آتی ہے تین بطا رسطر مآکانہ لبشرین این یوکیہ اللہ الكتاب والہکن والنگویت ثم یقورا للناس دونوں اداد الدین ان دون اللہ کسی انسان کے اس کا حق حاصل نہیں ہے وہ قوامین قاضی کے اختیارات کے اونر ہے وہ اگزیکٹل کے اختیارات کے اونر ہے وہ نبیلی کے اونر ہو جائے کہ وہ کسی دوسرے رفان سے کہہو کہ تن لگ اللہ پر ان بن جائے کسی کو حق حاصل نہیں ملہ کر چڑھوں میں بنی آدم ہر انسانی بچہ انسان ہونے کی جیسے یقصہ عزمت کریم ہے یہ ہے مقام انسانی کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا مخون بنائیں نہیں سکتا اگر وہ انسان ہے تو لیکن جب وہ انسانی سطح سے نیتے اتر کے حوانی سطح میں آئے جائے کہ انسان جو کچھ حوان سے کرتا ہے زیادہ فوقت میں انسان ان سے دیکھ کس کریں قرآن نے بتا دی اس سطح کے اتر والوں کی ساتھ کیا ہوتا ہے یعنی بنی اسرائیل کی داستان میں بڑے غور سے زیادہ نے مند یہ مقام آسکینے کے ہیں ملوم ان کے اس سے باق ہو یا نہ ہو ان کے دورانے جائے کہا جب وہ ہیوانی سطح کے اوپر اتر گئی تھا ہوں یعنی اس اقدار کھل نہ رہے شرک انسانیت ان کے اندر نہ رہا فائزہ جاء آزا اللہم باعثنا علیکم عبادل منا اولین باعث شریکن فجاثو خرال الدعا اخت اخت جب وہ سطح کے اوپر اتر گئی ہے تو ایسے انسان جنگی کوالیسی کے اوپر اس کے زیادہ کچھ نہیں تھی کہ ان کے ساتھ ہمانے ہر دو گرم قیابہ تھا کہ وہ قیابہ تھے یعنی بنیو کی وہ قیابہ ان سے کیوں آگے اور وہ ان کے اوپر چڑھتے ہو اور پھر وہ ان کے گھر میں دھوٹکے انہوں نے اتنا ان کو آزاب دیا جو جہنم کا آزاب ہوتا جو انسان ہیوانوں کے ساتھ بھی وہ کچھ نہیں کرتا کہ ان انسانوں کے ساتھ انہوں نے کیا رہسین فائے سترہ بٹا پانٹ کولی بات ان شبی ان جنگی کیا بات ہے قرآن سے کہہ نہیں یعنی کسی اور بات میں وہ ان کے قیابہ ہوتے نہیں تھے یہ خود انسانیت کی فتح پہ ہوکے تو یہ لاکھ ہوان کی فتح پہ کلے گئے تھے وہ ان کے ساتھ یہ کچھ نہ کرتے ان بھی کوالی بھی کہ انہوں نے اتنی دی کہ انہوں نے قوت بڑھی تھی سمان بڑا تھا اور وہ لڑکا سمانتے ہیں ایسی بہت سری شبید ان قرآن کیا ساتھ ہے لگائی میں کیس کا مقابلہ بھی کر سکتے با کیوں وہ تھی ان کے ساتھ دوسرے مقام پہ دوسرے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں قوم آج کی مقابلہ بھی کر سکتے ہیں قوم آج کی تباہی کے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں دوسرے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں دوسرے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں دوسرے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں ان کی خالفت کی رہی تو اس کے بعد پھر ہوا کیا وَتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اللہ عنہ جببار جبر اور سہر کے لوگ والگوں تھے پھر یہ ان کے آتام کے سرمبردار ہے جس طرح انہوں نے کہا اچھو اچھو چلنا چیز یہاں بات ہی ہے کہ یہ وہاں کہا تھا کیونکہ ان کے جنسی تھی کہ وہ سیادہ تھی یہاں نے کہا ہے جب بائر انہوں نے جبر کرنے والا ہے سر کرتے ہیں کوئی قادہ قانون جو بلہوز نہ رکھتے ہیں جو کسی اکتے ہیں وہ ہی ان کا قادہ قانون باتا ہے ان کے تابعہ فرمان یہ ہو گئی ہے یہ سکت ہوتا ہے جاں کہ انسان ایوانات کی ستہ کے اپرا آتا ہے جو ہی انسان انسان کی تابع نہیں آتا یہ انسان وہ کہتا ہے یہ انسان رہتے ہیں وہ انہیں ماکوم بنا دیتا ہے ماکومیت جس میں نے کہا ہے یعنی وہ دوسری طرح قرآن نے یہ لفظ ممدود استعمال کیا اور یہاں مالک پہا رہا ہے ممدود ملک جس کی اپرا آتا ہے اور یہاں بازہ کر دیا ہے یہ مملود کے آجت پہ کوئی دوسرا مالک کے ساتھ میں ہو جائے تبسیر پہ دیتی ہے کہ مملوک ہے کس سے آتا ہے کیسے صورت ہوتی ہوتی ہے ذراب اللہ مفضاً عبدم مملوکاً لا یقبرو علاشق عبد بھی تہلے کہا غلامی ہو جائے مملوکاً یہ ہے لفظ ممدود کون ہو جاتا ہے وہ کہ بیٹی کی چیز کا اختیار ہی نہیں رکھ اللہ اللہ اہوانات خود کسی بھی اس کا اختیار نہیں رکھ وہ وہ ان کے مالک ہوتا ہے وہ ان کے مقاصد کا ملوکار لانے کا ذریعہ بانتے ہیں ان سے نہیں پل ہو جاتا ہے وہ ان کا کول اپنا مقصد نہیں ہوتا اپنا اختیار نہیں ہوتا صور اکھو اسی نھوڑے کو کانگوں میں جوٹ لیا ہے اختیار مالک کا ہے یہ مملوک ہے کوئی اختیار نہیں ہے جوٹ لیا ہے ان کا جیت آہا تو اس کو وہ مالور کی طرف میں ہے ان کا جیت آہا اس کو گلدر کی طرف میں ہے یہ نھوڑے کی اختیاری میں نہیں ہوتا ہے تو ان کا جیت آہا ہے کہ آج تو جلدر جائیں گے مالور کی پر تو نہیں آئیں گے وہ بات ہی نہیں کہ وہ کہہ نہیں پر وہ کہتا ہے جس کے ہاتھ ہی اس کی لگا ہے وہ کہتا ہے جس کے ہاتھ میں اندر ہے جس کے ہاتھ میں شعب ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں وہ جلدہ ہے کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو لفت قرآن میں استعمال کیا جلل ناہا جس کے اندر دونوں جیوے ہوتی یہ غدہ جس کے دور بھی لادا ہیا ہو اور پھر پیچھے چھتے شابت بھی پھار رہی ہے وہ صحابی اختیار ہوتا ہے یہ صحابی اختیار میں ہوتا ہے ممنون کے معلے ہیں جس کا خیار میں رہے ست و قومیں جو حوانات کی ستہ پر اتر آتی ہیں انعام کی ستہ پر اتر آتی ہیں تو جو کچھ پر ہر وہ صحابیت کے آدمی کچھ خیمت ہوتی ہے جو کچھ پر حوانات کے ساتھ کرتا ہے وہ پھر ان انسانوں کے ساتھ یہی کچھ کرتا ہے یہ جاتا میں مری ارکی ہے جو بیتوان کے دھوڑے کا سانگے کے دھوڑے کا اپنا مقصد نہیں ہوتا اختیار بھی نہیں ہوتا کہ لیتا ہے جائے ہو لیتا ہے نہ چلے لیتا ہے جو کچھ پر آپ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا حشد اس کی مرضی کے مطابق نہ چلنے والے اور اس کا اپنا مقصد نہیں ہوتا کوئی یہ صحابی اختیار بھی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنا مقصد آپ متیم کریں انہیں یاد رکھیے جو اس کے مقصد کے ذروع کا نانے کا اگر ذریعہ بانتا ہے تو وہ صحابی اختیار نہیں ہے یہ شاہ ہو گیا یہ شاہ ہو گیا یہ حوان ہو گیا یہ ملاشی ہو گیا یہ انسان نہیں رہا انسان کا اپنا اختیار کی معنی یہ ہے کہ یہ خود اپنا مقصد رہتا ہے کیا بات چاہ گیا حوار دونہ فراغو 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 یہ ایک بات کہ آدم ہے صحابی مقصد اپنا مقصد آپ میں پیجن کرتا ہے تو انسان کو حوانے کا حق رکھتا ہے اس کے مقاصد کی اور مقصد کرتا ہے تو حوان کی فتح پیل پہ ہو گیا انسان نہیں ہے کانگے کا بڑا ہے کسان کا بیل ہے تمہار کا بڑا ہے انسان نہیں ہے انسان اپنا مقصد فاغ رکھتا ہے تعاون اور بات ہوتی ہے تعاون جو ہے جو تو عرضی جامنے والے گرامت جامتے ہیں یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدل کرنا یہ جو معاشرے کی ضروری کی ہوتا ہے مرضی بیمار ہوتا ہے تو پیچھا ہے ڈاتر کے پاس جاتا ہے اور اس کی بیماری مدل کرتا ہے ڈاترے میں قطرہ فلا نہیں ہوتا ہے درضی کے پاس آتا ہے یعنی یہ تعاون ہے مہاری قرآن نے انسانوں کی لندگی میں باہنی تعاون کہا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ کسی ایک انسان کے مقاصد سے دوسرے انسان پورا کرے اس میں ان کا اپنا سوئی عدد اپنا فیار کرنا ہو اپنا مقصد کرنا ہو وہ اس سے اپنے مقاصد میں پورا کرتا چلے دیں یہ جو چیز قرآن نے کہی ہے کہ فَهُن لَهَا مَالَكُون یہ انسان خیوانات کے ان پر ان کی چاہتی یہ ہو تو یہ ان کے ان پر پہل ایک خیار بہن ہے اب میں نے کہا نہیں کہ مالکہ تردبہ ہم یہ کرے تو باقصاد ہو جائے ان کو خیار یہ ہو ان کو خیار خرد ہو جائے ان کی سوئے نہ رہے کسی ماتر میں ان کا پرسہ اپنا نہ رہے اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور پھر وہ ان کو ذلیل بھی کریں کان بھی لے اور ذلیل بھی کریں یقین جو ہوں ہماری کریں ان کی جسا نشارد یہ تو دوری چیتیں ہیں خون مچور مچور کے پی جائے یہ مناکم اور مختلف قسم کے اپنی منفق کے باکام ان سے کراتا چلا جائے خواب یا کلون بھی خواب ہی جائے ان کو کچھ نہ تو ہیوانی سطح کی اوپر ان انسانوں کے جرد سمجھے تو وہاں کافیت یہ ہوتی ہے اور عزیزان امام یہی یہ ہوتی جسے قرآن میں ان انسانوں کے اوپر اگر کوئی مالک بتایا ہے میں نے کہا کہ وہ انسان کو ان کو کہتا نہیں ان کو تو ہیوانی کہتا ہے مالک کا لفظ اگر ان کے یہ آیا ہے جہنم کے بھروگوں کا نام مالک اوہ ساتی چھری اوہ سیون کی ساون جہاں آپ دروازے کی اوپر مالک کھڑا ہوں کے اخیاروں کے ہاتھ میں ہوں ان کے جسی اخیار میں نہ ہوں قرآن اس سے جہنم کہتا ہے ساتی چھری ساتی چھری ساتی چھری ساتی چھری ساتی چھری جہنم کی اندر میں کہتا ہے جہنم کی اندر میں کہتا ہے کہ اختلاعن سندگی ہوگی میں موت ہوگی چاروں پر اسے موت آتی دکھائی دے گی لیکن یہ مریں گے بھی نہیں یہاں کہا ہے کہ یہ یہ مالک ہے یہاں آیا ہے اللہ یہ ہم من کے بھروگے سے کہیں یہ جو ہے مالک خدا سے کہا ہے کہ ہمارا خاتمہ نہیں کر دے تھی 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 کس آجاد میں تلسل پر تہلسل جائیں کہا ہے اَلَا اِنَّا تُمْ مَاتِحِمْ یہ تُمْر بھر کی تیب ہے تو مالک کا لفت ہوا ہے انسانوں کے لئے جہنم میں آیا ہے اور دیستی تھی رفت ہوا ہے مالک تھی تھی ابھی حدانे الicki ابھی حادث ہوا ہے تو اس میں چاہت ہے انسان کے لئے малک کا لفت ہوا ہے معنی کہا ہے کہ طرح نے اس میں ابھی حق کہ اس کو حق قاصل نہیں ہے سمجھے تولہ لِننہ سے تولہ عبادل لگنے کی؟ بالکل نہیں۔ انسانوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ تھی تسے انسان کا مالک ہے گا نہیں، انسان کا کیا پر بڑھنے والا؟ مالک کون ہے؟ فارہ تران، تیل قلیل دینے کے بعد، تربیت دینے کے بعد آخری آئے تول اللہ و بردنا سے ملک النار انسانوں کے اوپر حق اقتیار جو ہے، اقتیار جو ہے، سرک سرائتہ ہو جائے جہاں ملک النار پر آیا ہے ملک النار اور فرمایا آپ نے کتنی عظیم تین ہے جو قرآن کہیں گے تو اگر انسانوں پر انسانوں کا اختیار چلتا ہے، اس کی تیویت چلتی ہے، وہ اس کی تیویت ہو جاتی ہے تو وہ ان انسانوں کو سمجھ لینا چاہیے تو قرآن کی روح سے ہماری زندگی تک انسانیت بھی نہیں ہے خوانیت ہی نہیں بھی قرآن نے کہا تھا، ہمیں باطنیز ہیں جسے ادھر نظمت نہیں جاتے ہیں آکر کسیتے ہیں کو انشانوں کا اچھا جیسے ہیں، آگا اچھا سب میں انسان ہی رہی انسان کے انسان کی انسانیت میں جب نقابلت نہیں ہے انسان کی روح سے میں بات کریں ہے کہ شامت اے عامال اے ماء عمر صورت نادر گریس جب اس کی طرح کی تیویت تو اس کے لئے یقاب ہے کہ وہ کہیں باہر سے نہیں آیا تھا اسے اپنے عمال کی اچھامت کی اس نے نادر کی شتلت سیار کر دی کہانے افسد ہی برد اپنے آپ کے اس ستح کو دعا ہے واللہ نا حاجہ قرآن میں کہا ہے وہ بھی جلدت کی وجلد کر دی میں نے کہا ہے نا مریو سے آئی کے متعلق کہا تو پھر اس کے سن کے ہو وہ جبار اور عمید اور عمید اور عمید ایدی باسی صدیلی کیوں کے متعلق ہو تو یہ جلدی کیوں کہ غربت اللہم الزلت والمسنہ کا مقاوم ہے جلدت تو یہ نہیں ہے انسانیت پر سے انسانیت کو معروف اور پر سے انسانیت کیا ہے اختیار ہے انسانیت خدا کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر جو اس نے اختیار دیا ہے وہ اختیار دیتے ہیں حکم نہ ساوے انسانوں پر اختیار ہے یہ کہا صرف خدا کو آسکت اور میں نے جو کہا کہا ہے سارا قرآن جو ہے اس نے دیر کی تعلیم دینے کے بعد اے بھی دیو 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 کہ اداح الناس نہیں ہے یہ لیکن یہ اس کے حق کسی یہ آسل ہے کہ رب الناس ہے انسانوں کا خون نہیں ملتا ہے انسانوں کا بہت دیو ہوتا ہے انسانوں کا خود نہیں ملتا ہے رب الناس ہے وہ بلویت کرتا ہے ان کی وہ بلویت کرتا ہے اور وہ بلویت خوباتہ ملتا اور بلویت کرتا ہے یہ ملتا الناس کی اواق نہیں لپس کیوں پر دوسری پسند کی دصان آگی کے ہیں اور سب یو دوسری پسندšیں انسان بھی خ Melissa لیل کے لطف وہ بھی حیرانی سط sparkling اکیے بھی ہوتم ایسے سمجھ میں تشرف جیسے جنگل کے اندر شن میں هل مہتے ہیں اورستور میں ہوتا ہے تو ہوتےڑو دونوں دونوں ہی حیرانی ساط کے ہواب pun کہ آپ کی خصرفی ہے ایک انسان جن کا تفبر نہیں کر سکتا کہ وہ دوسرے انسان تو ضلیل کرے اغلبان ایمان یاد ہوگا میں نے کہ میں کرتا ہوں یہ حضرت عمر کی ایمان مریضی اللہ تعالیٰ مجھے کہ وہ ارمار سے مجھے کر دکھار کیا بات بڑے قابل بڑے دیونا یہ آئے دیا نے بڑے بلند پایا کہ ایک زنین یہودی کو کسی میں سوچھے میں آگے کہا دیا حضا کرنا صدا تجھے زنین کرے یہ کہا دیا نہیں اور اس کے بعد جب سوچا سیدھے مانے خلافت میں آگے اور اسکیفہ داخل پر دیا اور اس نے یہ دکھ دیا کہ میں نے ایک انسان کی تضلیل بھی ہے اور میں اس کا حق نہیں رکھتا ہوں کہ کسی منصف کے اوپر نہ چل جاؤں میں تو شرف انسانیوں سے گردیا ہوں تیرا سنجھایا کہ بات جو ہوں گے تگلگی تلیسل کی دبان سے تم اس کے نادن بھی اس کسی میں سوال ہی ہے نہیں کسی احضان کرتا تو اس کی معافی مل سکتی تھی کسی انسان کی متعلق یہ کہا نا کہ تم زنین میں یہ خدا تمہیں زنین کرے اس کی معافی نہیں مل سکتی اور میرے جیسے زنین انسان یہ بھی خدا پہ نہیں ہے تم گورنر جاتے ہو 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 یہ انسان اگر ہوں پہ جو پھر ان کو عوام سکتے ہو وہ بھی اسی لئے قرآن نے کہا یہ بھی بات ان کے دیدیں جنہیں اتنی بات ان کے اندر کہ یہ ہے انسان ہے وہ کہا ہے جہبارین اور رحمہ دینین کہا ہے انسانیت لے تو یہ جہبار کو لفظ اسکسی کے انسانوں کے لئے ہے کیونکہ جبار کہا ہے تو ہم نے تورنی مالے جاتے ہو یہ اس کا کسٹن والا کہ کہ میں ماتن جاتے ہو تو وہ ابراہ دی اگر انسان ہو تو وہ پر دینسرے انسان ہو جب میں نہیں کہا ہے یہ انسانی ستح کے لاتے ہیں۔ وہ ان کو ضبہ نہیں کرتے۔ وہ ان کو ضبہ نہیں کرتے۔ انسانوں کی ستح نگاتے ہیں۔ جب وہ ضبہ ہوتے ہیں، انسان ہو جاتے ہیں، وہاں پھر قرآن کی سمہ ان کے ہاتھ میں جاتے ہیں۔ انسانوں کو روشن کرو اس قرآن سے۔ اس سکر کو وہ قرآن دیتا ہے، اسے ہاتھ میں دورا آنا۔ تو یہ انسانوں کو دیکھتا ہے۔ آخری اوک تیو آور، مالک یوم الدین، کتنی بار ہم اس کے گوھراتے ہیں، کتنی بار گوھراتے ہیں، مالک یوم الدین، اب دین کا پرجمہ ہمارے ہاں یا احساس یہ ہو جوا ہے، نظامِ مملکت اتفاق سے آج کا نظامِ مملکت کے متعلق بری بحثیں بھی کلی ہوئے ہیں، مہارات میں کہ اسلامی مملکت کا نظام کیا ہوگا؟ میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن بات میں ہو گیا رہا، پارلیمندی نظام ہوگا یا پریزیڈینشل سسٹم اس کے اندے ہوگا۔ علام، قوم کی سکر بھی علام ہوتی ہے۔ یہ دو ہی نظام کیونکہ ایک انگلین میں ہے، ایک برطانیہ کا ہے، ایک امریکہ کا ہے، اپنے ملکت کے نظام بھی دیں۔ میں نہیں آتا ہوں، کن بختوں میں برا ہی ساہی، تو میاں تو ہوتا 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 ہوں۔ نا کس میں جان ہی کہو، نستہار تو نہ لو، کس لیگ رہ رہا تو نہ کرو، بات ہی اس میں ہوتی ہے، تاہیمندی ایک ہے یا داردی ایک ہے۔ نظام ہوتی سے نیت ہے نظام امان، خیالتی نہیں سچتے تو، افکار و تازہ تو آئی نہیں تھا۔ لیکن بہرحال بات چلتی ہے ہماری۔ تیمینا فائد میں بھون رہی ہوتی ہیں۔ کیلہ سیدہ طریقہ کیا ہوگا؟ وہ تم کہا کس کو ہوتا ہے؟ افکار بھی کسی 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 نہیں ہے یا مجھے اسلام۔ اسلامی ہے اسلامی کا یہ اکھاتے ہیں۔ اد دین میں نے کہا اس کا جرجمہ نظام ہو گیا، بھارا صحیح ہوا ہے یہ تردین۔ مالک اوہمت دین۔ بات سمجھے آگے؟ نظامِ خُباغنجی کا دباؤ ہوگا اس میں انسانوں کے اوپر کہا ہے کہ اتیار انسان نہیں تو ہوگا صرف خُباغے گا۔ اب جہاں جو بات جاتی ہے مختصر کہی گے، دوسری جگہ کسی تکسیل کر گی تران میں صرف جداہت پر گی، بڑا اہم مقام ادینہ نے منس ہے۔ ایٹیچو وعدہ ایٹی، بیاسی وعدہ اتھارہ ہوں گی۔ کہا ہم آدھر آگے ہیں یا مجھے دین۔ بہا آنداز ہے۔ روز جب دیو تم ہر حقب میں ہر حل ہم شہر کی اندر کہتے ہیں مالک اوہمت دین مالک اوہمت دین۔ کیا ہے یا مجھے دین؟ بتاؤ کان۔ تمہیں کون بتائے گا خدا کے سوا کے یا مجھے دین کیا ہے؟ تمہیں کون بتائے گا اس کے سوا کے نظامِ خداولی، نظامِ اسلامی مندب پر کیا ہے؟ وہ بتائے گا۔ سنو کیا بتائے گا؟ سننا مآدر آقا مآد، اتنا ہم ہے کہ صرف ہر رسول اللہ مجھے دے گا۔ پھر ہم بتائیں گے کہ وہ نظام جو ہے جسے تم نظامِ خداولی کہتے ہو، کچھ حضوری کے کیا ہوئی، کسے کہہ سکتے ہیں؟ یا مجھے دین کو جسے تم نظامِ خداولی کہتے ہیں۔ یا مجھے دین کے لئے جن کر لیکن کا دوسرے انظام میں کوئی اخیار نہیں ہوگا۔ سارے اخیارات اکھنا دے ہیں گے۔ یا مجھے، نظام ملکت اِسْنَانِ اللَّهِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَوْسٌ لِنَفْسِ الْشَامِ بات کرنے والا نظام خدا کے لئے اس خدا سے پوچھ لئے کہ تمہارا نظام وہاں اس کی خصوصیت سبرا اُسْتِ الْفرادیت کیا ہے یہ ہے اُسْتِ الْفرادیت يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَوْسًا لِنَفْسِ الْشَامِ وَالْعَمْرُ يَوْمَ لِنَفْسِ الْشَامِ وَالْعَمْرُ يَوْمَ لِنَفْسِ الْشَامِ اُسْتِ الْشَامِ ایک اِلَان بڑا ضروری ہے حَمْ خُرَ وَاسِينَ کی آرخ لِنْكَ حَدْتَقْتَقْتَا آگئے ہیں جو حَدْتَقْتَقْتَا آئِنْدَا لَوْمَ تو 15 اغسط و اغلا درس اس دوران میں مدع آجابی آت احباب کے تیسلی جسل و نظیل و قرآن یہید ہے اس کی مزارتزات پیس کرتا ہوں اس قرآن مذات میں مزید طرف سے اتاا فرمائے میں جو کچھ کہتا ہوں آپی ذکیرت سے مفابی قرآن کو سمجھاتا ہوں اور کہتا ہوا بحث اللہ تعبت مر اندر ہوتا ہے کوئی نا کسی کی رعائے بحثی ہو میں کسی کی مخالفت کرتی ہے میں کہیں غلطی کر جاتا ہوں تو میری ذکیرت کی خلطی ہے اب آپ بھی بحثیں کہ اس میں میں غلطی کر جیا ہوں جنہیں مصلاف فرمائے اللہ تعالیٰ آپ پی اذانی برکتا کرمائے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ